سلام علیکم گائی سالکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل کیا ہر آپ سب کا امید ہے کہ آپ سب حیدیت سے ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ شروع کروں گے مارننگ روٹین اور آج کی مارننگ روٹین جب وہ تھوڑی سی ہیکٹیک ہے کیونکہ بچوں کے سکول اوپن ہو چکے ہیں دوبارہ سے اور اب جو ہے میں لنچ پریپیر کروں گی بچوں کے لیے اور ابھی لنچ میں بنا رہی ہوں پوٹیٹو بالز اور پوٹیٹو بالز جلدی میں ان کی شیپ جو ہے وہ جیسی بھی بن رہی تھی میں نے جلدی جلدی میں بنا لی کیونکہ صبح جو ہے وہ ٹائم بہت کم ہوتا ہے اور ابھی جو ہے میں نے ان کو میش کر کے پہلے سے سارا مسالہ وغیرہ ریڈی کر لیا تھا ابھی جس جو ہے وہ ان کو فرائے کرنا ہے بریڈکرمز لگا کے تو جلدی سے ہم اس کو فرائے کر لیتے ہیں اور ساست میں نے ابھی ناشتے کی بھی پرپریشن کرنی ہے تو ساست میں ناشتہ بھی بناوں گی ساستہ بنانے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اپنے فرنڈز این فیملی میں تو یہاں پہ جو سمر افکیشن کی جھوٹیاں ہوتی ہیں وہ صرف اگست کے مند پر ہوتی ہیں اور سبتمبر میں سکول وغیرہ جو ہیں وہ دوبارہ سے اپن ہو جاتے ہیں تو آج بچوں کا فرسٹ ریت تھا سکول کا تو آج سب بچے بڑے ایکسائٹیڈ تھے سکول جانے کے لیے اور میری روٹین بھی آج تھوڑی سی ڈیفرنٹ تھی پہلے سے کیونکہ اب سب نے سکول جانا تھا اور رائیان جو ہے وہ گھر میں ہوتا ہے تو رائیان جو ہے بہت زیادہ تنگ کرتا ہے اور آج میں بھی تھوڑی سی سپر فاسٹ رہی ہوں کیونکہ آج میں سوچ رہوں کہ کام چاہتے ہیں وہ جلدی سے کمپلیٹ کرلوں کیونکہ مجھے آئیڈیا ہے کہ رائیان نے بہت تنگ کرنا ہے کیونکہ اس کے فرپورٹ چاچو آج سب جو ہیں وہ گھر پہ نہیں ہوں گے تو اکیلا جو ہے وہ بہت زیادہ تنگ کرتا ہے اس لئے میں نے سوچا کہ میں جلدی سے اپنے تمام کام کمپلیٹ کرلوں تاکہ میں آج اس کو زیادہ ٹائم دے سکوں مولی ڈیئیز میں نے اس کی روٹین بہت زیادہ ڈسٹرپ ہو گئی تھی تو اب جو ہے دوبارہ سے اس کی روٹین مجھے سیٹ کرنی پڑے گی کپڑے بگرہ مشین میں ڈالنے کے بعد میں آگئی تھی کچن میں اور اب میں بناؤں کی ناشتہ تو جلدی سے مناشتہ بگرہ بنا لیتے ہیں کیونکہ جب بچوں نے سکول جانا ہوتا ہے تو اتنا کم ٹائم ہوتا ہے آپ کو ٹائم کا اندازہ ہی نہیں ہوتا ہے اتنی جلدی ٹائم گزرتا ہے چائے بھی رکھوں گی تاکہ چائے جو ہے وہ بھی پروپیئر ہو جائے ہمارا جب تک ناشتہ ریڈی ہو رہا ہے تو چائے جو ہے وہ بہت سمپل ہوتی ہے میں بہت سمپل طریقے سے بناتی ہوں صبح جس میں چینی پتی ایڈ کرتی ہوں اور جب پتی جو ہے وہ صحیح پک جاتی ہے تو اس میں دودھ ایڈ کر لیتی ہوں بہت سے لوگوں کا ڈیفرنٹ سٹائل ہوتا ہے چائے بنانے کا کچھ لوگ جو ہے اس میں بہت علاچی وغیرہ اور گرم مسالہ بہت سٹرونگ چائے بناتے ہیں بہت مجھے بیسے چائے نہیں پسند مجھے سمپل چائے اچھی لگتی ہے اور یہاں پہ میں جب ناشتہ بنا رہی ہوتی ہوں تو میں ساتھ سرے بکرہ کی تداوت لگا لیتی ہوں ابھی میں نے جو ہے ساؤنڈ میوٹ کیا ہوئے کیونکہ جو ہے کپی رائٹ آ جاتا ہے یوٹیوب میں تو اس وجہ سے میں نے جو ہے ویڈیو میں فل ساؤنڈ میوٹ کیا ہوئے اوریجنل ویڈیو کا تو آپ بھی جب بھی ناشتہ بنائیں تو لازمی صبح کے ٹائم نہ سرے بکرہ کی تلاوت لازمی لگایا کریں اس سے لائف میں بہت زیادہ پوزیٹیف چینجز آتے ہیں آپ کی گھر میں بہت زیادہ برکتیں ہوتی ہیں یہ میری طرح سے میرے ویورز کے لیے چھوٹا سا میسیج ہے مجھے امید ہے آپ سب اس پر ضرور حمل کریں گے اور آپ سب خود دیکھیں گے کہ آپ کی لائف میں کتنا پوزیٹیف چینج آئے گا اسی طرح ہم اپنے آنے والے اگلے ویلوگز میں بھی کوئی ایک چیز ہوگی جس کو ہم ڈسکس کریں گے اور اس کو اپنے لائف میں ایڈاپٹ کریں گے تاکہ ہماری لائف میں پوزیٹیف چینجز آئیں اور آپ سب کو بھی میرے ویلوگز سے کچھ سیکھنے کو ملیں تاکہ یہ میرے لیے اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنیں کیونکہ اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے اور کوشش کیا کریں کہ ہمیشہ پوزیٹیف رہیں اور پوزیٹیف بات کو ہی آگے شیئر کریں تو ناشتہ ویرہ کرنے کے بعد یہاں پہ عروج نفیسہ جو ہیں وزکول کی طرف جاریہ ہیں اور وہ جیسے یہ ریڈیو کے باہر نکلی تو ریان ان سے پہلے تیار تھا باہر جانے کے لیے اب اس کو بہت زیادہ شوق ہوتا ہے باہر جانے کا سو اس کو میں آدھے راستے تک ساتھ لے آئی تھی تاکہ یہ بھی تھوڑا سا خوش ہو جائے سو اب یہ دینوں جو ہیں وہ سکول کی طرف جائیں گے اور میں اور ریان جو ہے وہ گھر واپس جائیں گے تو گھر آنے کے بعد میں نے تھوڑی سی رسٹ کی اور ریان کو سلایا اور اب میں نے جو کپڑے واش کیے تھے ان کو باہر دوپے ہنگ کروں گی اور اب موسم کافی زیادہ بہتر ہے پٹ پچھلی لاسٹ ویک سے نہ باہر کپڑے ہنگ کرنا بہت ہی زیادہ مشکل تھا کیونکہ کبھی موسم کا نہیں پتا چلتا تھا اچانک بارے شروع ہو جاتے تھی پٹ اب شکر ہے موسم کافی زیادہ بہتر ہے اور اس کے علاوہ مجھے لاسٹ ویڈیو پہ بھی کمنٹ آیا تھا اور اس سے پچھلی ویڈیو پہ بھی ایک کمنٹ آیا تھا کیا اروج و نفیصہ آپ کی بیٹیاں ہیں تو اروج و نفیصہ میری بیٹیاں نہیں ہیں وہ میری سسٹر ان لاؤ ہیں وہ بہت چھوٹی ہیں تو مجھے بار بار سسٹر ان لاؤ مینچن کرنا اچھا نہیں لگتا ویڈیو میں بھی اور ویسے بھی کیونکہ وہ میری چھوٹی بہنوں کی جگہ ہیں تو اس لئے ویلوگ میں بار بار مینچن کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا تو کپڑے بغیرہ ہنگ کرنے کے بعد میں آگئی تھی کچن میں تو اب میں جلتی سے برطن مہیرہ دوں گی ویسے موسٹی جو برطن ہے وہ میری ساتھ جو ہیں وہ واش کر لیتی ہیں بٹ آج جو ہیں وہ سو رہی تھی تو میں نے سوچا کہ میں ہی برطن دو لیتی ہوں اور ویسے بھی رایان بھی سو رہا تھا بھی میں فری تھی میں نے سوچا کہ ان دونوں کے اٹھنے سے پہلے پہلے بھی جلدی سے برطن واش کر لو اور میری جو ساتھ ہیں وہ جیپنیز ہیں اور ماشاءاللہ سے بہت زیادہ ایکٹیو ہیں مجھ سے زیادہ ایکٹیو ہوتی ہیں ماشاءاللہ سے یہاں کے لوگ بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں میں نے جتنے بھی ایجٹ لوگ دیکھیں وہ ایسے ہی کام کر رہے تھے جیسے ایک ینگ بندہ کام کر رہا ہوتا ہے ان کی جو صحت کا رازہ وہ یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی ڈائیٹ کا بہت سہتا خیار رکھتے ہیں اویلی چیزیں بہت کم کھاتے ہیں شگر کا انٹیک بہت کم رکھتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کی صحت جو ہے بہت اچھی ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ لوگ واک کرتے ہیں ہر وقت ایکسرسائز کرتے ہیں اپنی باڈی کو ایکٹیو رکھتے ہیں یہاں ساتھی ساتھ میرے برطن بھی کمپلیٹ ہو گئے تھے الحمدللہ تو اب ہم یہاں پہ سنگھ کو کلین کریں گے جلدی سے تنحا آیا حزن وهجر فؤادا تواکل بجد بعزم فصیح فانی علمت بانک نجوہ ولبس خبیث مضل قبیث تبختر ترجل بصوت وخیل فما لکا فی الارض درب صحیح الى اللہ عودنا وباللہ نوذنا لیطوہ زمان بائیس شاہیح لیطوہ زمان بائیس شاہیح برطن کے عراج ہوتے وہ کمپلیٹ ہو گئے تھے اور سنگھ بھی ہمارا الحمدللہ سے کلین ہو گیا ہے اور اب میں جو ہے وہ ویکیوم کلیننگ کروں گی پر ٹرائان سو رہا ہے تو اس وجہ سے میں پورے گھر میں ابھی نہیں کروں گی جسٹ ابھی کچن میں ویکیوم کلیننگ کروں گی کیونکہ اس سے اس کی نیند حراب ہو جائے گی تو ابھی جسٹ ہم کچن میں ویکیوم کلیننگ کریں گے دوپیر کے کھانے کا جو سین ہوتا وہ یہ ہوتا ہے کہ جو رات کو میں کھانا بناتی ہوں وہی میں دوپیر کے ٹائم کھا لیتی ہوں کیونکہ جسٹ میں ہوتے ہیں اور میرے ساتھ ہوتی ہیں اور وہ بھی پاکستانی کھانا اتنا شوق سے نہیں کھاتے وہ جیپنیز کھاتے ہیں جیپنیز رائز کھا لیتی ہیں اور اب میں اس کے بعد لوں گی تفسیر کی کلاس اور ویلوگ کو ہم یہاں پہ انڈ کریں گے مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا ویلوگ اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو ویلوگ پسند آیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا بہت خیار رکھے گا مجھے میری فیملی کو اپنی دعا میں یاد رکھے گا بائے بائے ٹیک کیر اور اللہ حافظ اور سبسکرائب میرے چینل